بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مذبان احسن افصل حق مرننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے بدنامی اور لالچ اس پیت بات کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ ہو سکتا یہ بھی ٹاپک آپ کو اسی طرح پسند آئے جس طرح کے ساتھ کا موضوع ہمارے رہے ہیں لالچ ایک ایسی بیماری آپ کہلیں ایک ایسی وائرس آپ کہلیں یا ایک ایسا نیگٹیف دکھ آپ کہلیں جو انسان کے اندر جب آنا شروع ہوتا ہے تو اس لالچ کو فوکس کرتے ہوئے زندگی میں کئی کاموں کو وہ کر جاتا ہے جس میں جائز نجائز کامل دخل یا کونسپٹ یہ ختم ہو جاتا ہے یہ جو جملہ یا لفظ کہ انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے یہ کوئی مائنر لفظ نہیں ہے اب اگر ریالیٹی کی طرف آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا جھان کر دیکھیں جتنے بھی لوگ اس وقت بدنامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہ لالچ کا انسر پیچھے وہ ٹارگٹ لالچ کا جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اپنا پانے کے لیے انہوں نے اپنی عزت اپنی ریپوٹیشن اپنی ایک پرسنیلیٹی کا جو ایمیج ہے یہ تک خراب کیا ہے تو یہ جو بدنامی اور لالچ یہ دونوں اکٹھی لازم ملزوم چیزیں ہیں لالچ کے اندر یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ بدنامی جو ہے یہ آپ کی ضرور ہوگی اور بڑے بڑے افراد اگر تباہ یا برباد ہوئیں تو اس کی بیس بھی لالچ ہی ہے اور اگر کوئی کسی معاملے میں بھی الجا یا کوئی کسی لین دن میں بھی فسا یا کوئی کسی کام میں کسی کا نقصان ہوا تو اس کی بھی بنیاد اس کی بھی بیس ہے وہ لالچ ہی ہے تو آج کا جو موضوع آج کی جو بات چیت کہ انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لی ہے تو اس لفظ لالچ کو جب نکالیں گے تو بدنامی سے میں بھی بچوں گا اور آپ بھی بچیں گے کیونکہ ناظرین یہ لالچ چھوٹا سبجیکٹ میں ہی ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جب انسان کو کسی چیز کی چسکہ یا ٹیسٹ یہ جب ڈائی اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مدت لگتی ہے ختم ہونے میں اسی طرح جن جن افراد کو ان میں میں بھی شامل ہوں لالچ جب لگنا شروع ہو جاتی ہے یا لالچ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا جس طرح کا بھی حالات ہیں چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں اس میں وہ لالچ کی وجہ سے بدنامی ساتھ ساتھ چلتی جائے اور جیسے ہی لالچ اور بدنامی اور آپ کا آپس میں ٹکرا ہوگا یا آپس میں آپ کی الادگی ہوگی کیونکہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ صدا جانا وہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں چلتی ہے انسان کے صرف ایک عمال ہے پوزیٹف وہ بالکل ساتھ تک چلے گا بقیاء جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے ایک دور کے بعد ختم ہونا ہے دوسرے دور کے بعد ختم ہونا ہے تیسرے دور کے بعد جا کے انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے تو جس وقت لالچ کی بدنامی کی اور انسان کی جب آپس میں لڑائی ہوگی تو صرف انسان کے پاس انسانیت وہ بھی ختم ہوگی لالچ جو ہے اس کا تو اپنے ایک فنکشن ہے وہ موف کر کے کسی اور کے پاس سے لی جائے گی بدنامی جو ہے وہ میرے اس سے ہی آپ کے اس سے مضرور آئے گی تو کیوں نہ بجائے ہم اس بدنامی کو بدنامی سے بچنے کے لیے یا اس سے ہم نکلنے کے لیے یا اس سے ہم ایکزٹ ہونے کے لیے اس لفظ لالچ کو اس لفظ زیادہ حاصل کرنے کو اس لفظ کیا کہتے ہیں جی اس کو ہیرس کو جب اپنے اندر سے نکالنا شروع کریں گے تو پھر یہ جو لفظ ہے کہ انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے یہ کم از کم ختم ہو جائے گا اور جب یہ لفظ ختم ہوگا تو کھل کے انسانیت کی جو اصلاح انسانیت کا جو ایک منبر ہے انسانیت کی جو ایک بیس ہے اس طرف ہم لوگ چلنا شروع ہو جائیں گے اور جہاں تک ہم انس چیزوں میں علشتے جاتے رہیں گے اور لالچ کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بیماری ہے یہ ایک ایسا دکھ ہے رب کی طرف سے یہ ایک عذاب ہے رب کی طرف سے لالچ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ جو رب کے خاص بندے ہیں جن کے اوپر رب خاص کرم کرتا ہے فضل کرتا ہے کرم کرتا ہے ان کو یہ دکھ نہیں دیتا ہے اور جو ہماری طرح کے گناہ گار لوگ ہیں ہماری طرح کے نیگٹیف سوچ رکھنے والے افراد ہیں ان کے اندر یہ دکھ ہوتا ہے لالچ کا کہ آج اتنا ہے کل اتنا ہونا چاہیے یہ اتنا ہونا چاہیے پھر وہ جو اتنا رب نے دیا ہے اس کو جو بڑھانے کے لیے وہ ایک لالچ جو اندر کیریئٹ ہوتی ہے جنم لیتی ہے ایک چھوٹا سا وائرس ہوتا ہے بلکل بچے کی طرح یہ پیدا ہوتی ہے لالچ پھر ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں پھر ہم اس کو پالنا شروع کرتے ہیں جب ہم اس کو پالنا شروع کرتے ہیں تو لالچ کے پالنے کی کچھ خوراکیں ہیں جو ہم دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں صرف اپنی ذات کا مقصد اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے دوسرے کے نقصان کو بالا اطراق تاک رکھا جاتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے اپنی لالچ کے لیے دوسرے کا ہم لاکھوں کا نقصان کر سکتے ہیں کروڑوں کا نقصان کر سکتے ہیں چلیں پیسے کے زمرے کی تو بات ہی نہیں کر رہا پیسوں کا جو سسٹم ہے یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریالیٹی کی طرف لاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ جس وقت آپ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بسک ہے کیا چیز بات کو جاری رکھیں گے کالر اسلام علیکم جناب اسلام علیکم اسلام علیکم لائن ڈراک ہوگی تو جس وقت جس لمحے یہ جو انسان بدنام ہوا لالش تیرے لیے یہ جب نکلے گا آپ کے اندر سے پھر آپ پوزیٹیف ایک انسانیت کی طرف پوزیٹیف ایک صراط مستقیم کی طرف اور آپ ایک اس وے کی طرف جانا شروع کریں گے جہاں پر یہ دکھ یہ بیماری آپ سے کوسوں دور رہے گی کوسوں میل دور رہے گی یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا اور جہاں پر آپ اس لفظ لالش کو اپنے ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو لے کر چلتے جائیں گے وہاں پر ذہن میں رکھے گا کہ بدنامی ضرور ہوگی میں بات کر رہا تھا کہ اس کو جو خوراک دینے والی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہیں اسی سے ریلیٹڈ دو چار باتیں اور بھی کروں گا تاکہ آپ اس لفظ لالش کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ ایکچل ہے کیا چیز لالش ایک اس بیماری کا نام ہے جو کم نہیں ہوتی یہ بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے 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 انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو اپنی فیملی اپنی کیمیونٹی اپنا سوشل سرکل یہ تباہ کرنا منظور ہوتا ہے لیکن وہ جو بیماری یہ لالش اس سے چھٹکارا جو ہے وہ نہیں پاسکتا تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے لالش کرنی ہے تو اس کے ساتھ بدنامی ضرور ہوگی اگر اب آپ کو یہ سودا منظور ہے یہ ڈیلنگ منظور ہے تو پھر آپ بشک لالش کو لے کر ساتھ چلیں لیکن جس دن لالش آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے گی صرف بدنامی آپ کے باس رہ جائے گی کالر ہے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جناب ٹھیک 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 جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی محبت ہے سر سر شکریہ جی آواز آپ کی صحیح نہیں آرہی جی سر محبت ہے جی محبت ہے جی بلکل صحیح بات ہے جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ جی نازگین دو حالتوں میں انسان مار کھاتا ہے ایک مروت میں ایک لالش میں لیکن مروت کی جو مار ہے اس کی کمپنسیشن رب نے رکھی ہوئی ہے اس کا عجر جو ہے وہ رب آپ کو ضرور دیتا ہے وہ جہاں آپ لالش میں آتے ہیں اور لالش میں جو مار پڑتی ہے اس میں بے سر و سمان ہوتے ہیں اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے آپ کو کیونکہ یہ خود کی آپ کی تحلیق کردہ چیز ہے خود کی آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور آپ اس وے کی طرف جانا شروع کرتے ہیں جتنے بھی ناظرین اس پرام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اپنی لائف کو ذرا سے چیک کرنا شروع کریں کہ جب بھی نقصان کا سبب کوئی چیز بنی یا ان کا کوئی سوشلی لوس ہوا فینینشلی لوس ہوا یا اس کے علاوہ فیزیکلی بھی اگر کسی کا لوس ہوا تو اس کے پیچھے ایک لالچ تھی اب جیسے کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں آٹھ گھنٹے کی روٹینہ کام کرنے کی تو میں جناب چوبیس گھنٹے کام کرلوں اس لالچ سے کہ مجھے تین شفٹوں کے پیسے ملیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پیسے تو آپ حاصل کر لیں گے لیکن مجھے ٹوئنٹی فور آور اس جسم کے ساتھ آپ ظلم کریں گے تو اس کو جسمانی لوس کہتے ہیں اس کا کون اپا کرے گا اس کو کون جو ہے وہ سیٹل کرے گا اور یہ ذہن میں رکھی گا کہ یہ امانت ہے اور اس امانت میں جتنی ہم خیانت کرتے ہیں میرے سے آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے اپنے اسی موضوع کے کہ انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے تو کیوں نہ اس لفظ لالچ کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور جب زندگی سے نکلے گا تو پھر اس کا ایک آلٹرنیٹ جگہ بھی چاہیے ہوگی کہ جی ایک چیز نکال کے تو دوسری ڈکھنی ہے یہ ایک فیکٹ بات ہے اس میں ایک لفظ ہوتا ہے کنات جس میں شکر گزاری ہوتی ہے ایک عطاعت ہوتی ہے وہ جو آپ کی حالت ہوتی ہے اس پہ آپ رب کی ذات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ آپ پروردگار تیرا شکر ہے یہ جب لالچ کا لفظ نکلے گا تو اس لفظ نے پھر آنا ہوتا ہے باڈی کے اندر یہ بزرہ اس فارمولے کو سنگھیے گا کہ لالچ کا لفظ جب نکلے گا تو اس کا آلٹرنیٹ کنات چاہے وہ پھر آنی ہوگی کنات ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جب آپ ملٹیپل ہوتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے اس کنات کو وہ خود بخود رب کی طرف سے جو دو آپ کی وشیز ہیں جو دو آپ چیزیں چاہتے ہیں ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کوئی پیسے کی طرف چانا چاہتا ہے کوئی عزت کی طرف جانا چاہتا ہے کوئی شورت کی طرف جانا چاہتا ہے کوئی ایک اچھا سینیریو میں رہنا چاہتا ہے خوشک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نیگٹیف سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا پھنے خواہ بھی تصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام تک بھی لے جانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں ریلیٹیڈ ہیں انسان کے ایک سوچ کے ساتھ جب کنات کا لفظ آپ کے اندر آنا شروع ہوگا تو پھر یہ جو لفظ ہے نا انسان بدنام ہوا لالچ تیرے لیے یہ نکل جائے گا پھر اس کا آلٹرنیٹ رب کی طرف سے خاص یعنی کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر یعنی انعام ہوا یعنی انسان کے اوپر فضل ہوا یعنی کرم ہوا کنات تیرے لیے تو اس کنات کے لفظ سے انعام بھی آپ حاصل کر لیں گے رب کا فضل بھی حاصل کر لیں گے اور لالچ کے ساتھ صرف ایک ہی چیز وہ ہے بدنامی اب جتنے بھی افراد اس پرام کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ وقت کے ساتھ سا پہلے چلتا ہے کہ اگر لفظ لالچ نکل گیا تو فائدہ بہتا ہے اور کنات جو ہے یہ ایسی چیز ہے یہ ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں شاید اب اس سے مانیں یا نہ مانیں جب آپ اپنی کٹیا میں یا اپنی بسات میں رہ کر میرے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا شاید ہے کہ وہ آپ کے اس کٹیا میں آپ کے اس بسات میں اتنی خیر و برکت ڈال دیتا ہے جس میں نہ بدنامی کا ڈر ہوتا ہے آپ کو نہ کوئی ٹینشن کا ڈر ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی کا ڈر ہوتا ہے نہ چھیننے کا ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور لالچ کے اندر ہر وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا چیز ہو جائے یعنی آپ کا مال اسباب ذہن جسم سوچ ہر وقت دعو پر لگی ہوتی ہے جب آپ لالچ کے پلیٹ فارم سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس لفظ کو نکال کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور کنات کی طرف لے آتے ہیں پھر آپ دیکھیں رب کی ذات آپ کو کتنا نواز دی گیا کسی کے پاس بائیک ہے اگر وہ اس پہ کنات کرتا ہے کہ یہاں پر وردگار تیرا شکر ہے تو رب اس کو بڑھا کر آگے لے کر ضرور جائے گا اگر وہ لالچ اس کیفیت میں شروع کر دے گا کہ بائیک کو کئی آگے پیچھے کر کے تو کسی اور چیز کو پکڑنے کی افرٹ کروں یا کوشش کروں تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ حاصل تو آپ کر لیں گے لیکن یہ لالچ میں ہوگا اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے زہری بات آپ کچھ نئے